جہاں معروف کا وال امجد سابری قتل کیس میں اہام پیشرف سامنے آ رہی ہے جی ہاں ذراعیت باتی تذدیق کر رہے ہیں کہ زیر حراست ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور قتل کی واردات میں پانچ ملزمان نے حصہ لیا یہ بھی اس کے اعتراف میں شامل ہیں بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مطول امجد سابری کے قتل کی تفتیش میں اہام پیشرف سامنے آئی ہے جہاں ملزم نے اعتراف جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ پانچ اور ملزمان تھے جنہوں نے حصہ لیا اور اسی بارے میں ہم مزید جانیں گے کھراجی کے بیورے چیف ندیم خان سے ندیم کیا بتائیں گے ان ملزمان نے کیا انکشافات کیے ہیں اس قتل کے بارے میں جی بالکل دیکھیں تیرہ جولائی کو دیسٹک سینٹر پولیس نے کچھ ملزمان کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے قتل کا معاملہ حل کرایا تھا جیرے حراست ملزم میں دوران تفتیش تحقیقاتی اداروں کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے امجد تابری کو قتل کیا ہے جو ہمارے اعلیٰ پولیس درائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش یہ بتایا ہے کہ امجد تابری کو قتل کرنے کا حکم اسے فون پر ملا تھا جس کے بعد وہ لیاکتابات داخانہ پہنچا ہے جہاں پر ایک ملزم اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا جس کے بعد یہ دونوں ملزمان امجد تابری کے گھر کے قریب پہنچے ہیں جہاں سے امجد تابری کا تعاقب کرتے ہوئے لیاکتابات نمبر دس پہنچے ہیں جہاں پر ملزمان نے امجد تابری کو گولیوں کا نشانہ بنایا زیر حراست ملزم نے دوران تفتیش قولیس کو یہ بتایا ہے کہ اس نے امجد تابری کی گاڑی پر آٹھ گولیاں چلائی تھی تین گولیاں گاڑی پر سامنے کی جانت سے چلائی گئیں جبکہ تین گولیاں دروازے کی جانت سے چلائی گئیں ملزم دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ آخری گولی اس نے امجد تابری کے سر پر ماری جس کے بعد انہیں یہ اتمنان ہو گیا کہ امجد تابری جانبہا کھو چکے ہیں جس کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے جو ہمارے پولیس ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بازارت میں وہ دو مختلف ٹیموں نے حصہ لیا ہے جس میں سے دو ملزمان آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے جبکہ جو دیگر تین ملزمان ہیں ان سے متعلق دوسری ٹیم کو علم نہیں تھا جو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گرفتار جو زیر حراست ملزم ہیں اس نے تمام تر جو اپنے ساتھیوں کو جانتا ہے یا امجد تابری کے قتل سے متعلق جو بھی معلومات اس ملزم کے پاس تھیں وہ تمام کی تمام انفارمیشن قانون آپس کانوالے اداروں سے شیئر کی ہیں ملزم کے حوالے سے پولیس درائع کا ہمارے یہ بھی کہنا ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے امجد تابری کو قتل کرنے کیلئے بھیجا گیا ہے ملزم نے پولیس کو یہ بھی بتایا ہے کہ جب امجد تابری کو قتل کرنے کے بعد اس نے لاش دیکھی تو اسے علم ہوا کہ یہ امجد تابری کو قتل کیا گیا ہے جس کے بعد اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو امجد تابری تھا جس پر اس کے ساتھی نے اسے دھمکی دی کہ خاموش ہو ورنہ تمہیں بھی ٹھوک دیا جائے گا زیر حراست جو ملزم ہے یہ ڈین پی ایسٹ گلشن اقبال ٹاؤن کا ملازم ہے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس ملزم کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے